گوہ سے آزم کی نیاز کی بار جہاں جائے گوہ سے آزم کے چانے والے جیلانی کے نعرے لگ رہے ہیں اور جہاں جنگل میں منگل ہو رہے ہیں یہ گوہ سے آزم عبدالقادر جیلانی کے سہزادے گوہ سے آزم کے سہزادے کی ایک کرامات ہے اور میرے سے پہلے جو حضی عدری صاحب نے فرمایا ہے کہ گوہ سے آزم کے بارے نے فرمایا پیر سید تاز حسین شاہ کے فرمایا ست پیر ہے پیر فاغارہ برحق پیر ملتان شریف کے سرور گادی کے آپ ان کے مرید ہو جو پیرانے پیر دستگیر بادشاہ پیر کے مرید ہو آپ اپنے اوپر فکر کریے میرے بھائیوں میرے ساتھیوں سمیں عزازت نے ہی دے رہا ہے گوہ سے آزم عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں ایک مرید آیا حاضر ہوا کہ بیرانے پیر دستگیر میرے گھر میں ہمیشہ لپڑا جھگڑا رہتا ہے روزی میں برکن نہیں ہے بڑے حالات تندرشتی میں ہیں آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جو مجھ سے فائدہ ہو جائے تو گوہ سے آزم عبدالقادر جیلانی نے کہا تیرے گھر میں چاروں طرف پردے ہیں تو پردہ لگا دے گھر کے آگے تیری رزق کے اندر برکت آ جائے گی دن کے بعد فرمایا کہ گوہ سے آزم عبدالقادر جیلانی میں نے آپ کے کہنے کے مطابق جو کام کیا تو میرے گھر میں جتنے بھی جھگڑے تھے سنتے تھے جو سمت گئے رزق کی بہار بہار ہو گئی ایسا کیا کیا تو گوہ سے آزم عبدالقادر جیلانی نے کہا تیرے گھر میں جو راستہ ہے وہ آتا جاتا تھے جو بے نمازیوں کی تیرے گھر پہ نظر پڑتی تھی اس کی بجرم کے بے نمازیوں کی تیرے گھر پہ نظر پڑنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے گھر کی رزق کی فرقت پتھا لی تھی آپ آئیے بھر بتائیے جو جس بے نمازی کی جس کے گھر کے اوپر نظر پڑ جائے اس کے گھر کی رزق اور لفڑے بات تو شاتانی ہو جائے جس کے گھر میں ہم بے نمازی ہیں ہمارا کیا حال ہوگا آئیے آپ سب ایک نمازے سچے پکے نمازی بنیئے اور آپ سب کی دعا سے آپ سب کی دعا سے آپ سب کی تاؤن سے پیرے مرشد سید آنا سیدنا تازہ شاہ کی دعا سے آپ کے بار میر کے اندر آپ نے چوئیس بھی کا زمین خریدی ہے ہائیوے کے اوپر آج کا بار میر کا اتھیاس جو مسلم قوم کے لیے اتھیاس یاد کر رہے ہیں چوئیس بھی گئے ہیں آپ کی دعاوں سے وہاں بارڈری ہو چکی ہے وہاں روم بھی بن چکے ہیں اور بھی کام ہو رہے ہیں آپ ہمارے جیلالی جماعت کے خلیفے وہ دن رات اس کے لیے محنت کر رہے ہیں ناکو خانجی صدیق خانجی حضی عدریس صاحب اور تمام جیلالی جماعت کے خلیفے ان کا ہاتھ مضبوط کرئے تاؤن کرئے انشاء اللہ تعالی آنے والے وقت کے اندر آپ کی قوم کے لیے ایک بہت بڑا مرکز بنے گا انشاء اللہ تعالی میں راجستان سرکار میں آپ کا آپ کی بدولت آپ کی دعا آپ کی بڑا قوم کا بچہ ہوں آپ نے مجھے قابل سمجھ کر جو بنایا ہے میرے لائک کوئی خدمات ہو انشاء اللہ تعالی میرے نمبر لیجئے